پاکستان کے پہلے خصوصی بچے نے قوت سمات کی محرومی کو کمزوری بنانے کے بجائے عام امتحانی سسٹم میں تعلیم حاصل کر کے کامیابی سے آئی سی ایس مکمل کر دیا آج علی حیدر نے بی ایس سی ایس کی کلاس میں پہلا دن گزارا علی حیدر آج بہت خوش ہے اس کی زندگی کا ایک سنگے میل عبور ہو رہا ہے قوت سمات سے محروم ہونے کے باوجود آج وہ عام طالب علموں کے ساتھ بی ایس سی ایس کا آغاز کر رہا ہے ماں با میں ان بچے کو سپورٹ دیں اور پی ٹیرپی کریں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ ڈھا رہا یہ ہیرنگ ایم پیٹ کے لیے فسلیٹیز دینے کیونکہ ان بچاروں کے پاس فسلیٹیز نہیں ہیں کہ گورنمنٹ کو پروائیڈ نہیں کریں علی حیدر جب دو سال کا تھا تو پہلی بار قوت سمات و گویائی کی محرومی کا اندازہ ہوا تاہم ممتہ کے حوصلے نے اسے واحد پاکستانی جوہر بنایا جو محرومی کے باوجود عام تعلیمی اداروں سے میٹریک اور آئی سی ایس کرتا ہوا ڈگری تعلیم تک جا پہنچا اور اس کے استاد بھی آج اس پر فخر کرتے ہیں بچہ لائک ہے پڑھنے والا بچہ ہے اس لیے اس کو بچوں کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا جو کہ سپیشل سٹورنٹس ہوتی ہیں یہ عام سٹورنٹس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اور کام انہی کی طرح کرتا ہے جیسے کہ باقی سٹورنٹ کرتے ہیں علی حیدر ڈاکٹریٹ مکمل کر کے خصوصی بچوں کے لیے ایک میاری تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے میں یہ بھی خواہش تھی کہ میں نومل ہیرنگ ایم پیٹ کے لیے سکول بناوں جہاں ہیرنگ ایم پیٹ کے مشکلات کو داخلہ نہیں ملتا ہے نومل ایڈوکیشن میں میٹرک مکمل کرنے پر خادمی علی پنجاب میاں شہباز شریف نے اس کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا مگر نظام ناموجود ہونے کے باعث ان کی نیک تمنعیں فائلوں کی دھول میں دب گئیں کیمرامین نوید رمضان کے ساتھ علماء سحمد خان اے آر وائے نیوز لاہور